اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعصف حسن قلبی فی الدنیا والآخرہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کی رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے الحمدللہ رب العالمین سمال الحمدللہ اللہ سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے سال عظیم ہے بے شک کہ اس مقدس میں مبر نور پر کسر سے علماء زبیل اتران حفاظ قرآن مساجد قیم اے کرام اور خصوصیت کے ساتھ برادر نسبی تشریف لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اقبال کو ملاتب کو خوب خوب بلن فرمائے آمین اللہ میں دنیا کا ایسا فرد ہوں ایسا انسان ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جو گناہوں کی گتری اپنے کاندھے کے اوپر لادے لادے ہر شخص مختلف شہروں کے مختلف مقامات پر حاضر رہتا ہوں صرف اس وجہ سے کی کوئی ایسی شف کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا طلب میں اثر آ جائے جس میں مجھ فقیر اور مجھ سے جڑے ہوئے مجھ سے محبت کرنے والے افراد کی مٹی سوارت ہو جائے میں بڑی بڑی سرکاروں کی بارگاہ کا بہت ادنا اور چھوٹا معمولی سا جارو کشم برادرے عزیز نے میرے مطالب جن جن چیزوں کا جن جن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ہم نہ اس کے اہل ہیں نہ اس کے لائک ہاں اتنا ضرور مجھے پتا ہے اور دعویٰ اور یقین کامل ہے کہ میری خدمات میرا آنا جانا شہروں میں لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کسی کے درمیان خبول ہو یا نہ ہو لیکن میرا جو یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اس عاشق رسول کی باردہ کا اسیر ہوں جس کو پوری دنیا دنیا سنیت اپنا امام تصریم کرتی ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ عالی حضرت عظیم حضرت عظیم مانین دے آفتاب اور مہتاب چمک رہا ہے قیامت تک 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 چمکتا رہا ہے سبحان اللہ اکبر الحمدللہ سبحان الحمدللہ ہم نے اللہ رسول صلی اللہ تعالی علی و سلم و جل شان و کی ذکر خیر کے بعد جب کبھی بھی زمان میری کھلی ہے تو فقط فقط پر بریلی شریف کے لیے کھلی ہے اور جب تک میں زمین پر زندہ ہوں بریلی کی خدمت میرے میں آ چکی ہے خدمت بریلی شریف کی کرتا رہا ہوں گا میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ چاہتے ہوں محبت کرنے والے محبت کرنے والے اللہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں اللہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں بریلی شریف کے ذرات سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ اور آپ سب بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی جنگہ بظاہر کو ہوسٹ تی ہے جنگہ آپ کی فقیر کے درمیان یہ بریلی شریف سے محبت کرنے والوں کا مقام فقی کے درمیان یہاں ہیں یہاں الحمدللہ سبح الحمدللہ تو بس تاہیات قید مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہے فرمان حضور سیدنا تاج شریع بدر طریقہ وحضور سیدنا مقدس کبیر مدد ذل نورانی وقدس رو لذیذ پر سختی کے ساتھ عمل ہم سب مہمان کی حیثیت دیکھا نہیں کوئی سو رہا ہے تو سو ہی گیا کسی کو ٹھوکر لگی تو گر گیا تو گر ہی گیا کوئی اوپر سے گرتا ہے تو اپنوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پتا یہ چلا کہ ہم سب کے سب اس بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تبار تعالی جلد اس کو شفائی کنی دے تو سلامتی عطا فرمائے لیکن جانے کے بعد اس طرح کے حالات اور اس طرح کی بیماری اس کے گرد گرد دواف کرنے لگتی ہے چکر کاکنے لگتی ہے جیسے ایسا لگے کہ کوئی اٹھائی رکھی بابرکت میں کہ آپ سب سچے نماز بن جائیں سچے نماز میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وعدہ کریں کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ عالم نبیل ہمارا نائب رسول ہوتا ہے نائب رسول کی حیثیت سے عالم نبیل آپ سب سے وعدہ محاید کرتے ہیں فقیر مولوی ہونے کے ساتھ سیدوں میں شمار کریں لیکن سیدوں کے خانوادے میں اس فقیر گناہ گار سرافت سیر کو پیدا کیا ہے تو تہلی سے نعمت کے طور پر ارز کروں کہ مولوی ہونے کے ساتھ سید ہوتا سید بھی ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ وعدہ کریں دعا ضرور کروں گا ہم سب سچ نماز کی آمین نماز کی پاوند بنیں گے انشاء اللہ گناہ سے توبہ آج کی شب اور سے سراپا پس کی نحفل ہے حضرت سید بچو شاہ رحمت اللہ تعالی علی کو حاضر ناظر جان جو بھی چھوٹے بڑے گناہ اب تک جس جس عمر میں ہوئے ہیں اللہ یہ اللہ والے ہیں کیا کرنے والے ہیں کیا کر کریں گے سب پر نگاہ سمجھ رہے میں اکثر بیش تر کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے الحمدلللہ میرا امام تو وہ جو آرام فرمام مرکز اہل سنت بری شریف میں دیکھ بھی رہا ہے پہچان بھی رہا ہے ہم سب کی عقیدت کو سن بھی رہا ہے سمجھ نہیں تو الحمدلللہ بس یہ ارادہ کرنے اللہ سچے دل سے کہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے اللہ تبارک تعالی گناہ کو معاف رہا بندہ جب سچے دل سے رب کے حضور میں تو رب تبارک تعالی اپنے محبود مکرم معزم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے صدق تفیل اس کے امتی کو ایسا کر دیتا ہے ایسا کر دیتا ہے ایسا کر دیتا کہ مانو ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ایسا پاک اور صاف تیب تاہیر کر دیتا ہے ایسے مواقع ایسے چانس ایسے اوقات بہت کم کم میں سب 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 دل میں ارادہ کرنے کہ رب تبارک تعالی اس سے جو بھی جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ کرنے سقی رف ہیں ان کو جگت کا پالنہ ہار وہی ہے رب 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 وہ نہ چاہے تو سکتے وہ نہ چاہے تو نہیں سکتے وہ نہ چاہے تو ہم دیماغ کو استعمال کر کے اپنے بہتر فیصلے کو نہیں لا سکتے ہیں عمل میں وہ نہ چاہے تو ہم کسی لائق نہ ہو اس کا کروڑ کروڑ بار شکریہ سا نے پوری عمر رب کے حضور میں سنجھتا ریز رہے تب بھی اس کی ایک عدا ایک فضل و کرم اور رحمت شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے زبان ہمیں بھی بولنے کے لیے آنکھ ہمیں دی دیکھنے کے لیے کان ہمیں دیئے سننے کے لیے ہاتھ ہمیں دیئے کام کرنے کے لیے پیر ہمیں دیئے منزل کو ٹائے کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود ہم سب کے سب ناشکل اللہ کے لیے آج جتنے بھی لوگ ہیں ہم فقیرے ہیں قادرین اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارک بادیاں پیش کریں نجانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں میں نرم دستر پر سو رہے ہوں گے لیکن آپ سب لوگوں نے سخت سمیل پر بیٹھ کر کے ان اور نائبی نے رسول خدا کی زیارت کی اللہ یہ یاد رکھے کہ آپ کا نقل نماز احتمال کے ساتھ پڑھنا وہ دعویٰ چار سجدوں کے درمیان کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے سجدے کو فلا سجدے کو رب تعالیٰ نے قبول کیا لیکن یہ اس وقت کا ہمارا اور آپ سب کا عمل ایسا ہے کہ ہر انسان سینہ ٹھوک کر کے یہ کہے کہ ہم ملادیں پاک 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 سن کر کے آ رہے ہیں اور پھر سرا پاک پس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں آج کا یہ عمل آج کی محصول پاک پاک شرکت کرنا رب کے حضور میں میرا قبول اور مقبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے لگتا ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جلسے کا آغاز ہوا ہے اور یہ یہ جو آپ نے طبیعت اپنی بنا کے رکھی اپنے نیچر کو اپنے مزاج کو جس انداز میں سانچے میں ڈھال کر کے رکھا ہے اسے کبھی ضائع نہ ہونے دیں کبھی ضائع نہ ہونے دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کی برکتے رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے بندے کو ایسا 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 فیض سے فیضیاب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ کرتا ہے جب تو کہتا ہے تو رب تبارک و تعالی ایک بندے کو پیدا کرتا ہے وہ سمندر میں غوتہ لگاتا ہے اور غوتہ لگانے کے بعد پھر جب پروان چڑتا ہے وہ پانی سے نکل کر کے اڑتا ہے تو جیسے جیسے اس پرندے کے جسم سے قطرات ٹپکتے ہیں ایک ایک قطرے کے عوض میں ستر ستر گناہ سواب عطا کرتا ہے بندے کو سبحان اللہ اب آپ شمار کر سکتے ہیں کسی پرندے کے پر اوپر جو قطرات ہوں وہ ٹپکیں اور اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت ہے ستر مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سواب عطا کرتا ہے اس کا فقر اس کا کرم ہم گناہگار بدکاروں پر ایسا ہے میں نے کہا نہ کیا جب اٹھا کرے تو رب کا شکر ادا کیا کرے اے اللہ تیرا کرو بار شکر ادا کیا کریں کہ تُو نے مجھے اتنان کی نیند عطا کی اور پھر صبح اٹھ کر کے ہم نے اپنے گھر والوں سے پہلے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہے شکر ادا کیا کریں کہ ہمیں صبح عطا کیا کریں شکر ادا کیا کریں کہ شام عطا کیا گھر سے نکلتے ہیں تو والدین کیسے فکر مند رہتے ہیں رب کے حضور میں شکر ادا کیا کریں کہ ہم باہر پیچارت کی غرض سے گئے ضرورت کی بنیاد پر گئے واپس گھر آئے تیرا کروڑوں بار شکر ادا اپنے ماں باپ کی حکم کی تعمیر کریں خوبصد مت کریں اللہ یہ دنیا کا ایسا خلال ہے ماں اور باپ کا جو کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے یہ جو گیا تھا نا جس کی ماں رکھست ہو گئی اس کے دل سے پوچھیں اس کی اولاد سے پوچھیں جس کا باپ رکھست ہو گیا ہے چاہیے کہے کہ میں باپ جیسا ہوں باپ نہیں خالہ یہ کہے گی کہ ماں مجھے سمجھو تھپی یہ کہے گی کہ ماں میں جیسے ماں ہو معانی یہ ضرور کہے گی کہ ہم ماں کے جیسے ہیں تم ہمیں ماں کے جیسے ہیں لیکن ماں نہیں تو ماں ہیں باپ ہیں تو خدمت کرو انشاءاللہ عجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین بہایات ہیں ان کے عمروں میں برکتی عطا فرمائیں اور جن کے والدین دنیا فانی سے مقصد ہو چکے ان کو جنت الفردوس میں علی مقامات کا فرمائیں اپنے چھوٹوں سے نرم لہچے سے مخاطب ہو پیار محبت کے ساتھ مخاطب ہو اپنے بڑوں سے مخاطب ہو تو عدب احترام بچالا ہو اپنے علماء اکرام سے مخاطب ہو تو یہ جانوں کی یہ نائب رسول ہم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں ان کو کوئی چیز نظر کر رہے ہیں تو انہیں پر احسان نہیں بلکہ یہ قبول کر کے ہم پر احسان کر رہے ہیں گھر میں جب کبھی بھی کوئی چیز اچھی بنے تو اللہ بس ایک ٹیفن تیار کریں اور کھانے سے پہلے یہ کہیں کہ میں امام صاحب کی قدمت کر کے آ رہا ہوں اپنے پڑوسیوں کا حق سمجھیں اپنے غریبوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اللہ دنیا چند روزہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوگا تو مجھے بتائیے میں نے کہا ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی کام ہوگا جب پوچھے مجھ سے کہ کوئی کام ہوگا تو بتائیے جا کر کے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو جا کر کے اپنے عصہ قارب کو دیکھ لو نہ جانے کتنے ضرورت مند ہوں گے ان کی جا کر کے ضرورت پوری کر دو نا میرے پاس آئے ہو اور پوچھو کہ حضور کوئی کام تو نہیں ہے کام ہوگا تو مجھے ضروری آت کرنے گا جو کہے مجھے یاد کریے گا تو الحمدللہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو یاد ہی نہیں کیا اللہ ان کو بہتر توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ اپنی بہنوں سے نرم لہجے کے ساتھ مخاطب وہ دونوں جہاں کے مالک و مقدار جن کی مقدس شہزادی ہیں مقدس سیدہ کائنات جان کائنات شان کائنات فخر کائنات سیدہ طیبہ تاہیرہ زہیدہ علماء قاریہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مقدس آمد آمد پر وہ دونوں جہاں کے مالک و مقدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خیر مقدم فرماتے ہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس وقت تک کی قدم بڑھاتے جب تک کی شہزادی رقار آپ کے پاس نہ آتے ہیں یہی سے میں پتا چل گیا کہ اپنے گھروں کی بیٹیوں کی عزت نجھے کیسے کرنے ہیں ہے نا پردے میں رکھیں پردے کا ہتمام کریں صدر دروازے پر اتنا موٹا پردہ رکھیں کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کچھ نظر نہ آئے پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل لگے کہ گھر میں کوئی وہتا ہی نہیں آواز اتنی پخت ہونی چاہیے کہ روڑ پر کبھی آنی ہی نہیں چاہیے مسترات کی اور آوازیں بھی پردہ ہیں ہے نا تو انشاءاللہ اپنے گھروں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی اپنی پوتیوں کی اپنی نواسیوں کی آپ سب لوگ حفاظت کریں پردے میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتِ کاملہ کے صدقِ دفعیل ہمیں اور آپ سب کو اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور میرے برادرِ مقرم اور انظم نے بہت اچھا خطاب کیا بہت اچھی ماشاءاللہ پاٹڈار آواز ہیں اور اللہ ہمیشہ وڑوں سے اپنے عدب کے ساتھ جب مخاطب ہوں گے پیش آئیں گے اب بڑوں کا کامی ہی ہوتا ہے اللہ ذرے کو عالی کر دینا سبحان اللہ سمجھ لے نا ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کی ہے آج بھی میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہتا ہوں تو بہت دور رکھ دیتا ہوں کہ میں سائے پیسا چاہتا ہوں بہت دور رکھتا ہوں کہ میں باری سائے جبہ مولانی کائنات بہت دور اپنے آپ کو رکھ دیتا ہوں کہ میں سید زادہ ہوں بہت دور رکھ دیتا ہوں کہ میں بلگرامی سادات کا اہم رکن ہوں میں دور اپنے آپ کو رکھ دیتا ہوں کہ مشاقل اعزام میں بڑی سچی محبتوں کے ساتھ مجھے مقاتب کیا ہے جب ہم ان بزرگوں کی خدمت میں تستبوسی قدم بوسی سے اپنے آپ کو شمشیاب کر گئے ہے نا تو جب کبھی آپ بزرگوں کی خدمت میں چاہیں ساری جوتیوں کے نیچے رکھ کر کے چاہیں پھر دیکھیں آپ کو جو ملے گا نا وہ جتنی ایٹھن لے کر کے آئیں اس سے نجانے کتنی ایٹھن بلندیاں آپ کو دے کر کے واپس کریں گے بزرگوں ہے نا اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں خاص کرائیں انشاءاللہ آپ سوچر مجھے 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 ساتھ ساتھ دہرانے مستور آپ جہاں پر بین ہیں وہیں سے خاموشی کے ساتھ میں میرے کہہ ہوئے کلمات کو عدا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سوچل حضور سیدنا سرکار غوث سقلیں خطبت دارہن سرکار غوث و عظم دستگیر رضی اللہ تعالی انواردنہ کی مفتدس بارگاہ بے کرسپنا کی وہ سب کے سب کنیزوں میں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں